اگلا سوال جائیں گے مفتی سیف اللہ صاحب کی خدمت میں عبد المحیمین صاحب نے پوچھا ہے عید کی جماعت میں ایک رکت چھوٹ جائے یا دونوں رکتیں چھوٹ جائیں تو کیسے ادا ہوں گی جی؟ عید کی نماز میں اگر کوئی آدمی اس وقت پہنچا جب پہلی رکات تھی اور تکبیریں صرف ہو گئی تھی قیام کی حالت میں تو اس کو چاہیے کہ پہلے یعنی ہاتھ باندھ کر تکبیراتی کہہ دے شروع میں اور اس کے بعد آگئے امام کی مطابعت میں کرے اسی طرح اگر امام رکو میں پہنچ گیا اور یہ رکو میں آ کر شریک ہوا تو اس وقت بھی رکو کی تسبیحات کی وجہ یہ جو عید کی تکبیرات ہیں وہ ہاتھ اٹھائے بغیر ادھر رکو میں کہہ دے اور اگر پوری ایک رکات رہ جائے پہلی رکات رہ جائے تو اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ذرا عمومی روٹین سے ہٹ کر رہے عام طرح پر تو یہ ہوتا ہے کہ جب پہلی رکات رہ جاتی ہے آدمی کھڑے ہو کر جب اس کو ادا کرتا ہے تو اسی طرح ادا کرتا ہے جیسے پہلی رکات پڑھی جاتی ہے سنہ سورت فاتحہ سورت ملانا لیکن عید کی نماز میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی تبدیلی یہ ہوگی کہ عید کی نماز میں ویسے تو تکبیرات پہلی رکات میں پہلے ہوتی ہے لیکن جب وہ کھڑے ہو کر اس رکات کو پڑھے گا تو اب تکبیرات شروع میں کہنے کی وجہ رکو میں جانے سے پہلے یعنی کرات کے بعد کہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ دونوں جو تکبیرات ہیں وہ مل نہ جائیں کیونکہ جب عید کی نماز مکمل پڑھ رہا ہوتا ہے تو پہلی رکات میں جو تکبیرات ہوتی ہیں وہ کھرات سے پہلے ہوتی ہیں پھر دوسری رکات میں کھرات کے بعد ہوتی ہیں تو گویا کہ اس طرح کا ایک تقرار نہیں ہوتا لیکن جو مسبوک ہو گیا جس کی ایک رکات رہ گئی اب جب یہ کھڑے ہو کر اپنی رکات ادا کرے گا اگر اسی طریقے سے ادا کرے گا تو تکبیرات گویا کہ مل جائیں گے ایک طرح سے تو اس لیے تکبیرات اس کو پہلی رکات کی جو تکبیرات ہے وہ بھی بعد میں کہنی ہے اور اگر دو رکاتیں چھوٹ جائیں تو پھر تو وہی سادھا سا طریقہ ہے کہ جیسے عام روٹین سے پڑھی جاتی ہے یہ تشہد میں شریک ہوا تو کھڑے ہو کر پہلی رکات میں تکبیرات پہلے کہے گا اور آخری رکات میں دوسری رکات میں تکبیرات بعد میں کہے گا موسیقی